اسلام علیکم میرا نام محمد سعاد ہے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم کنسٹرکشن گائیڈ لائنگ پہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہیں ہم رابطنی اسلامباد میں ہاؤس کنسٹرکشن ہاؤس میپ ٹلیننگ ڈیزائننگ ہر قسم کے نقشہ جات کو ڈیل کرتے ہیں ہر قسم کے کنسٹرکشن کو ڈیل کرتے ہیں آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بائی پارٹس گری ورک کنٹرکٹ مطلب جو بائی پارٹس مطلب مختلف حصوں میں جو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں گھر کی تمیر کا اس پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ٹھیکدار کی جو سیلیکشن کے وقت ایک بڑی گلتی جو اکثر لوگ پیسہ بچانے کے لیے کر جاتے ہیں وہ گری سٹرکچر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ٹھیکہ الگ بندے کو دینے ہیں یعنی اسے یوں سمجھئے کہ چنائی کیا ٹھیکہ کسی ایک کو دے دیا چھت کی مکمل تیاری کا کسی دوسرے کو پلستر کسی تیسرے کو اور فرش کسی اور سے کچھے کروا لیے ممکن ہے اس طرح پیسوں کی کچھ بچت ہو جائے لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر ٹھیکدار اپنا صرف الو سیدھا کرے گا اور اپنے کام میں کئی بلنڈرز آنے والے ٹھیکدار کے لیے چھوڑ جائے گا آنے والا اپنے کام کی ہر گلتی کی ذمہ داری پچھلے ٹھیکدار پر ڈال کر خود پاک صاف ہو جائے گا اور اس سے اگلا اپنے سے پچھلے سب ٹھیکداروں پر ڈالتا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے ہمارے ملک میں ہر آنے والی حکومت ساری برائیوں کی ذمہ داری پچھلوں پر ڈال کر برزما ہو جاتی ہے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کام کا ٹھیکہ جسے بھی دیں اسے مکمل کام کا ذمہ دار بنائیں اور اس سے تحریری گرنٹی لکھوائیں کہ اگر کوئی کام میں کوئی مسئلہ ہوا تو ایک مقصود مدت تک وہ ٹھیکدار اپنے خرچے پہ درستگی کروا کر دے گا مکمل ٹھیکہ لینے سے پہلے تمام تر ذمہ داری اسی ایک بندے پر رہے گی اور گرنٹی کے وجہ سے وہ کام کی کوالٹی پہ زیادہ توجہ دے گا ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ لکھ کر گرنٹی دے بھی دیتے ہیں لیکن بعد میں سامنے آنے والے ہاتھ نقص کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے وجہ اس کی نئی توجہیات گھڑ کر خرچہ مالک کے سر پہ ہی ڈال دیتے ہیں یہ بھی دھوکے کی ہی ایک قسم ہے جس کی گلتی ہے اسے الانیاں تسلیم کرنی چاہیے اور ہر ممکن حد تک اسے درست کر کے دینا چاہیے جب اس کام سے پیسے کمائے ہیں تو اسے درست طریقے سے بنانا چاہیے تھا جب جیب میں پیسے آرہے تھے تب کام پہ دھیان رکھے اسے میار کے مطابق بناتے ہیں اب جب گلتی سامنے آئی ہے تو اسے تسلیم کر کے درست کرنا بھی کام کرنے والے کی ہی ذمہ داری ہے مالک مکان پر اس کا خرچہ کیوں ڈالا جائیے تو اس کے ساتھ سر زیادتی ہے بائی پارٹس و گریر ورک کنٹریکٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے کہ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ جس کو کام دیں ان کو مکمل دیں ایسا نہ ہو کہ ایک کام ایک بندے کو پھر دوسرا کام دوسرے بندے کو اس طرح نقصان کا کام کے کوالٹی کا میں نقصان ہونے کے